بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیری سے ہوں گے عثمان کریٹیوز میں خوش آمدید اگ سب دوست میری ویڈیوز میں کومنٹس کر کے پوچھ رہے تھے کہ عثمان بھائی بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کے حوالے سے ہمیں بتا دیں کہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کو ہم اپنی انکم ٹیکس ریٹن کے اندر کس طریقے سے ٹویٹ کریں گے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ کیا بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کی ٹریٹمنٹ جس طریقے سے ہم بینک اکاؤنٹ کے پروفٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے کریں گے تو میں نے کہا چلیں آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کو ہم ٹریٹ کریں گے نارمل انکم ٹیکس کے اندر اور بینک کے پروفٹ کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں میں فائنل لینڈ فکس ٹیکس کے اندر اگر آپ کا بینک کا پروفٹ 5 ملین اینویل میں نے منتلی کی بات نہیں کی اینویل 5 ملین اینویل سے آپ کا پروفٹ اگر کم ہے تو 5 ملین سے زیادہ اگر آپ کا پروفٹ بینک کے اندر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی نارمل انکم ٹیکس ریٹن کے اندر پھر ہم شو کرتے ہیں اچھا بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کے اندر نارمل انکم ٹیکس ریٹن ہی اس کی بھریں گے لیکن بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کے اوپر جو ٹیکس ریٹ کا کیپ ایک لگایا گیا ہے وہ دس پرسنٹ کا کیپ لگایا گیا دس پرسنٹ سے زیادہ ہم بہبود ٹیکس سرٹیفکیٹس کے اوپر جو ہیں ٹیکس پہ نہیں کریں گے تو اس کی ہم تھوڑی سی اگزیمپل لے کے آپ کو میں بتا دیتا ہوں جیسے اگر آپ کی انکم بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کے اوپر 20 لاکھ رپے ہیں نارمل ٹیکس ریٹن اگر ہم بھریں گے تو اس کے اوپر جو ہے اگر بزنس انکم 20 لاکھ ہو تو آپ کی اچھی خاصی ٹیکس بنتا ہے وہ دس پرسنٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے لیکن بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کے اوپر ہم میکسیمم جو ٹیکس پے کریں گے وہ دس پرسنٹ دیں گے یعنی کہ 20 لاکھ کا دس پرسنٹ کیا ہوا دو لاکھ رپے ہم دو لاکھ رپے ٹیکس پے کریں گے اس سے زیادہ ہم اس کا ٹیکس پے نہیں کریں گے اور اگر آپ کی میکسیر آف انکم ہے جیسے آپ کی بزنس کی انکم بھی ہے آپ کی بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کی انکم بھی ہے تو آپ نے بزنس کی انکم جو بھی ہے جس طریقے سے ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے ٹیکس دینا ہے لیکن بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کے اوپر جو آپ کا ٹیکس ہوگا وہ صرف اور صرف دس پرسنٹ کے ساتھ سے کلکلیٹ ہوگا دس پرسنٹ سے زیادہ آپ کا بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کے اوپر ٹیکس نہیں بنے گا اور اس کی ایک اور اگزیمپل لے لیتے ہیں جیسے ہم ایک بندہ ہے اس کی انکم صرف اور سے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کی انکم ہے اس کے علاوہ کوئی اور انکم نہیں ہے اور اس کی انکم تین لاکھ رپے ہے سلانہ تو اس نے کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا ایک ارپیہ بھی ٹیکس نہیں دینا اس نے پھر ٹیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ایک زیادہ کے ساتھ پتہ لگیا ہوگا بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کو کس طریقے سے ٹویٹ کرنا ہے اگر آپ لوگوں کوئی 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 کوئیسٹن ہو تو مجھ سے آپ پوچھ لے جائے گا انشاءاللہ میں اس کا رپلائے ضرور کروں گا کمنٹ سیکشن کے انتر ہی پوچھ لی جائے گا اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ان ویڈیوز کا میں نے ٹائٹل میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے انتر بھی دے دیا اور ان ویڈیوز کا میں نے لنک بھی اس کے ساتھ ہی دیا ہوا ہے آپ نے جو بھی ویڈیو کے حوالے سے انفرمیشن لینا چاہتے ہیں جسٹ آپ وہاں جا کے ڈسکرپشن پہ اس کا ٹائٹل پڑھیں اور اس کا جوہاں لنک پہ آپ کلک کریں اور آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پاکسان زندہ بات اللہ حافظ